بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دعا کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں صحیح زندگی تندرستی اور سکون کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ سب سے پہلے تو جی میرے ان اپنوں کا بہت شکریہ جنہوں نے میرے چینل کو لائک کیا شیئر کیا اور سبسکرائب کیا آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ آج لیٹس گو شوپنگ آج ہم شوپنگ کے لیے جا رہے ہیں بہت عرصے کے بعد ہم اکٹھے شوپنگ کے لیے نکلے ہیں میں میری سسٹر اور میری بھاپی اور شوپنگ کا مزہ ہی تب بات ہے کہ جب آپ کے ساتھ جانے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ کی مستری میچ ہو پتہ ہوتا ہے کہ اتنے ہی پیسوں کی چیز لینی ہے اور یہ لینی ہے اگر رینج تھوڑی کم ہے تو وہ بھی لی جا سکتی ہے اگر زیادہ ہے تو بھی لی جا سکتی ہے یا یہ کہ یہ اس کو ضرورت نہیں ہے ابھی اس کو سکپ بھی کیا جا سکتا ہے تو ہم لوگوں کے ساتھ بھی یہ ہی ہے کہ جو چیز دو لوگوں کو پسند آگیا ہے ایک کو نہیں آئی تو ہم لوگوں نے وہ چیز چھوڑ دی سکت کر دیا اس کو جس پہ تینوں اگری ہیں وہ چیز پرچیس کی کیا یہ ایک ایک دوسرے کو کنمنس کر لیا کہ ہاں یہ اس طرح نہیں اس طرح نہیں تو جس پہ سارے اگری ہوں وہ چیز لینی ہے اس طرح ہماری شاپنگ بھی اچھی ہو جاتی ہے اور صحیح بھی ہو جاتی ہے اچھا ہم تینوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کہ بہت زیادہ مہنگی چیزیں اور اس طرح پسند کرتا ہو ہم لوگ ریزینیبل سی چیزیں لیتے ہیں ہاں لے بھی لیتے ہیں کوئی ایکسٹرا کوئی اچھی لگے پسند آئے یا جس کی ضرورت ہو اس کی رینج زیادہ ہو تو لے لیتے ہیں ادر وائز ہم لوگ برینڈ سے بھی وہ چیز لے لیتے ہیں اور کبھی مل بھی جاتی ہے بائی چانس جس کے ریٹ جو ہے نا وریزینیبل ہوں اور آج ہم جی بڑے لانگ ٹائم کے بعد اپنے بچوں کو چھوڑ کے تن تن ہاتھ تینوں اکٹھی شاپنگ کے لیے نکلی ہیں نہیں تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ کبھی بچے ساتھ ہوتی ہیں اور کوئی اور بچہ ہو نہ ہو تو میری سسٹر کی چھوٹی بیٹی ضرور ساتھ ہوتی ہے لیکن وہ اپنا ہی رولار ڈالتی ہے کبھی اس کو لولی پاپ چاہیے کبھی اس کو آئس کریم اور کبھی اس سے چلا نہیں جا رہا وہ تھک گئی ہے رونا شروع ہو گیا آج ہم اس رونے کو بھی گھر چھوڑ کے آئے ہیں میرے گھر وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہی ہے سب سے پہلے ہم لوگوں نے جنوری لینی تھی میری بھابی نے گفٹ کرنے تھے تو اس کو انڈر پہ گئے وہاں آئی تنگ سپیریل کالیج کا کوئی ٹرک پایا ہوا تھا کافی رشت تھا وہ ہم نے کہا کہ ہم بعد میں وزرٹ کریں گے پہلے سامنے ایتھنک تھی ادھر چلے گے اچھا ایتھنک پہ بھی نا ریزنے بل کپڑے آئے ہوئے تھے ریزنے بل سے یہ مراد ہے ہوتے تو تھوڑے سے کوسٹی ہیں لیکن یہ ہے کہ اچھے ہیں اور جو ان کا اس طرح ونٹر کا سٹاف آیا ہے مجھے وہ پرسنلی بڑا پسند آیا ہے انتہائی سوفٹ اور اچھا مجھے یہ خدر ودر اچھی نہیں لگتی ہے اس طرح کے موٹا سٹاف اچھا نہیں لگتا تو وہ بڑی سوفٹ سی وول سی تھی پہلے میں لینے بھی لگی پھر میں نے کہا اچھا چلو سیل کا ویٹ کرتی ہوں پھر میں نے گھر آکے سوچا کہ نہیں لے لینا چاہیے تھا اب میں ادھر کوہنو جاؤں گی وہاں سے وہ سوٹ پرچیز کر لوں گی گری کلر کا تھا اس کے اوپر بلیک امرارڈی ہوئی تھی تو مجھے بڑا اچھا لگا اور اس کے بعد شوز لینے تھے میری بھابی نے دراصل ٹریول کرنا ہے تو ان کو شوز چاہیے تھے شوز وہ ہوں جو نہ کھلے ہوں نہ بند ہوں اور یعنی کہ سینڈل ہوں کمفرٹیبل ہوں میڈیکیٹیڈ شوز نہیں ملتے ہیں وہ ڈھونڈ رہے تھے وہ ہم نے ستیانہ روڈ والی شاپس بھی دیکھیں پھر مدینہ ٹون والی بھی دیکھیں تو اب ہم یہاں آئے تھے انلکیلی وہ نہیں ملے اور اس کے علاوہ ان کو مل گئے شوز آئا آئی ٹھنگ انزے لنڈن سے ہاں وہاں سے پچیس کی انہوں نے لیکن وہ یہ تھا کہ وہ ویسے ہی لے لیا کہ بعد میں استعمال ہو جائیں گے لیکن جو ان کو چاہیے تھے نا وہ نہیں ملے اور ونٹر کے کافی شوز آئے وے تھے ہر جگہی اچھا اتنے شوز اتنے ڈیزائن اتنے برینڈ شوز کے بندہ کنفیوز ہی ہو جاتا ہے کہاں سے لے کیا لے اور کیا چھوڑے پہلے صرف باٹا والوں کے شوز ہوتے تھے وہ بھی آپ لوگوں کو بھی شاید یاد ہو کہ بچپن میں جب کسی کے گھر جانا آنا ہوتا تھا تو اکثر ماہیں بچوں کو گھر کے کفڑوں کے ساتھ شوز سکول کے پہنا دیتی تھیں پالش کر کے تو جی وہ بچوں نے ارام سے ایزیلی پہن کے چلے جانے اب جی بچوں کے پینٹوں کے ساتھ ہو اور شلوار سوٹ کے ساتھ ہو اور باہر جانے والے اور گھر میں والے اور جتنے شوزوں کے ڈیزائن آگے ہیں اسی حساب سے اچھا کر یہ شاید ایسی ایس پہ نا ایک انہیں شوز پسند آیا تھا لیکن کلر بھی بڑا اچھا تھا پو میں پہنا ہوا بھی سوٹ کر رہا تھا اور سوپ بھی تھا لیکن انہیں فٹ نہیں آیا فٹ سے یہ مطلب کہ تھوڑا تنگ کر رہا تھا یہ سٹائلوں پہ بیگ اس طرح سٹائلوں پہ کوئی بیگ بھی اچھا نہیں کسی قسم کا نا کوئی بیگ اچھا نہیں ہے وہاں سے میں نے سٹائلوں سے سنگلاسز لئی اور اس کے بعد ہم یہاں آگے وہ مجھے اتنی اچھی نہیں تھی لگ رہی لے لیں کہ چلوں وہ اب آئی ہوئی ہوں تو لینی ہے تو لے لوں اس کے بعد یہاں میری بھابی نے ایک آڈ فٹر کے بلکل سامنے ان کا کونٹر ہے تو یہاں انہوں نے میرے لئے دیکھیں ایک نکلوا کے اور پھر ہم لوگوں کو انہوں نے بلایا اور دکھائی تو یہاں سے نہ مجھے اچھی لگیں اور لگائی ہوئی بھی اچھی لگیں اور اس کا جو میرل تھا یا گلاس تھا یا جو بھی پلاسٹرک ہے جو بھی ہے وہ بھی بہت اچھا تھا اس کی کوالٹی اچھی تھی یہ تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ میں لگاتی ہوں تو مجھے گھبراہٹ گھبراہٹ سے شروع ہو جاتی ہے لیکن یہ ہے کہ اس کی کوالٹی اچھی تھی اور پھر ادھر انہوں نے اپنے گلاس چینج کیے فریم ان کے پاس تھا تو انہوں نے اپنا نمبر شمبر دے کے پھر چیک ہو جائے گی آئی سیٹ کی بلاسنز بھی بن جائیں گے کانٹیکٹ لینز بھی مل جائیں گے آپ کو یہاں سے یہ ہمیں بتا رہے تھے کہ میں پاس لینزز بھی ہیں ہر کلر کے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ خیر اچھی ریزنیبل تھی آپ جب جائیے گا تو ضرور وزٹ کیجئے گا اچھی ریزنیبل مجھے لگی اس کے بعد ہم آگے ون ڈالر شاپ میں ایک دو دفعہ پہلے بھی ون ڈالر شاپ پہ آئی ہوں شاید دو دفعہ یا تین دفعہ لیکن مجھے یہاں کبھی بھی کوئی اچھی چیز نہیں ملی میں نے اسلامباد کے سنٹورس اور گیگا مال جو کوالٹی وہاں ہیں وہ یہاں نہیں ہیں میں نے وہاں تین سال تین چار سال پہلے میں نے وہاں سے ایک وہ خریدا تھا روٹی سیکھنے کے لیے جو نہیں جس کو چمٹا کہتے ہیں ہمارے گھروں میں تو وہ اب تین چار سال وہ میرے اچھے خاصے اس کے چلے ہیں اور اتنی اچھی اس کی کوالٹی تھی نہ وہ ٹوٹا نہ وہ خراب ہوا اور اس کے علاوہ میں نے وہاں سے بول بھی لیے تھے ایون کہ میں نے وہاں سے گلاس کے بھی لیے تھے اور پلاسٹک کے بھی لیے تھے تو ان کی کوالٹی بھی اچھی تھی یہاں صرف یہ کہ یہ چھوٹی چھوٹی کوئی چیزیں ہیں کچھن کی یہ تھوڑی سی صحیح لگی تھی کچھ بھی ایسا خاص نہیں تھا یہ تو لاس ٹائم میرے بچوں نے وہاں سے اپنے لیے کافی ساری چیزیں خرید دی تھی مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہاں فیصلہ باد والے ون ڈالر شاپ پہ نا جو ایم ای فالتو سا ہوتا ہے نا سٹف وہ ہی آیا ہوتا ہے اور میں زیادہ جاتی بھی نہیں میں نے شاید دو یا تین دفعہ وزرڈ کیا ہو ادروائز نہیں کبھی جائیں بھی تو اس شاپ میں نہیں جاتے ادروائز دوسری چیزیں وغیرہ لے کے تو آ جاتے ہیں اور یہاں سے میری سسٹر نے اپنی بیٹی کے لیے ایک سوف ٹوائے خریدا شاید بیئر تھا یا کیا تھا وہ لیا بس اور کچھ بھی نہیں خریدا اچھا شاپ میں جب بھی دیکھیں نا تو رش کافی ہوتا ہے کافی خواتینوں حضرات چیک کر رہے ہوتی ہیں کہ ون ڈالر شاپ ون ڈالر میں کون سی چیز اچھی مل جائے ویسے بھی ڈھوڑنے والی نظر ہونی چاہیے کچھ نہ کچھ ملنی جاتا ہے اور پھر میری سسٹر نے شاید ایتھنک سے اپنی بیٹی کے لیے دھو شرٹس خریدی اور اس کے علاوہ ہاں پتہ نہیں تھا کون سا برینڈ تھا وہاں سے اپنی چھوٹی بیٹی کے لیے بھی کچھ کپڑے وغیرہ بائے کیے اور ہم لوگوں نے یہ بس کھایا پیا یہاں ہم نے آرڈر کیا تھا دیں گھرلے بریانی اور میری بھابی نے اپنے لیے سیٹوڈجز منگوائے تھے اچھا میری سسٹر کو صرف ایک ہی بات کے ہول آرہے تھے کہ تین سو روپے کی اتنی چھوٹی ساری پلیٹ اور ہمارے محلے میں ایک سو روپے کی اتنی بڑی پلیٹ ملتی ہے وہ جب تک یہ بھلے ختم نہیں نہ ہوئے اور اس کو بس یہی یاد آرہا تھا یہ جی میں نے سپائر سے شوز لی ہیں یہ دراصل میری سسٹر کو پسند آئے تھے لیکن اس کا سائز نہیں تھا تو پھر میں نے یہ لے لیے یہ تھرٹین ہنڈرڈ کے شوز ہیں اور یہ جو سٹائلوں سے لیے ہیں یہ آئی پھنگ ٹویل ہنڈرڈ کے تھا اور ڈسکونٹ میں سکس ہنڈرڈ کا یا میں اپنی سسٹر کو دے دوں گی یہ مجھے اچھا نہیں تھا لگ رہا اچھا جو چیز مجھے اچھی نہ لگے وہ میں پہنوں یا لگاؤں یا جو بھی اس کو استعمال کروں میرا دل گھبرانا سا شروع ہو جاتا ہے میں وہ چیز ہمیشہ یوز کرتی ہوں جس کو میں پہن کے اور کمفرٹیبل سی فیل کروں زیادہ آور بھی نہ لگوں اور کمفرٹیبل فیل کروں اس کے بعد میں نے جو خریدے ہیں وہ کانٹر سے جو اٹ فیٹر کے باہر تھا یہ مجھے اچھے لگے اور یہ چہرے کے حساب سے بھی سوٹ کر رہے تھے اور مجھے لگتا ہے کہ ان کی کوالٹی بھی زیادہ اچھی تھی آئی ٹھنگ یہ مجھے ملے تھے پتہ نہیں ٹو تھوزن کے کہہ رہا تھا کہ ایٹین ہنڈرڈ کے لیکن میں آئی ہے کہ ففٹین ہنڈرڈ میں لے کی آئی ہوں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے دنیا اور آخرت کی بہت ساری آسانیاں دے اللہ حافظ